موسیقی آس محمد بھائی پوچھتے ہیں زکاة کے تعلق سے کہ زکاة کس طرح عدا کی جاتی ہے اور ابھی ایک میسیج بھی آیا تھا کہ بیس ہزار جس کی تنخواہ اس کو زکاة کتنی دینی ہے تو زکاة میں یہ قید نہیں ہوتی کہ تنخواہ بیس ہزار ہو یا پچاس ہزار ہو اور انہوں نے کہا تھا کہ میرے بینک اکاؤنٹ میں پچاس ہزار روپے ہیں لیکن ابھی اسے آٹھ مہینے ہوئے تو مجھے اس کی کتنی زکاة نکالنی ہے تو زکاة میں دراصل ایک سال کا گزرنا لازم ہے تو اگر آپ کے پاس صرف آٹھ مہینے ہوئے ہیں آپ کو صاحبیں نساب ہوئے ہیں تو اس صورت میں ابھی آپ کو زکاة نکالنے کی ضرورت نہیں ہو اور اگر ایڈوانس میں نکالنا چاہیں اندازہ لگا کے تھوڑی تھوڑی دینا چاہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہوتا مگر یہ کہ جس کی تنخہ بیس ہزار روپے اس کی کیا زکاة بنے گی تو ایسا تنخہ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے جس کی تنخہ ایک لاکھ روپے مہینہ بھی ہو ہو سکتا ہے کہ اس پہ بھی زکاة نہ بنے کہ ایک لاکھ روپے مہینہ آتا ہے مگر نبی ہزار روپے خراج ہو جاتا ہے یا کہیں اس میں انویسٹ ہو جاتا ہے کہ اس کے پاس رہتا ہی نہیں یا کرز میں چلا جاتا ہے تو ایسی صورت میں ایک لاکھ روپے مہینے والے پہ بھی زکاة نہیں بنے گی زکاة بنے گی جو آپ نے مال کو جوڑ رکھا ہے اس مال کے اوپر دیکھا جائے گا کہ آپ کو ایک سال گزرا یا نہیں گزرا اگرچہ آپ کی تنخہ بیس ہزار روپے اور آپ کے پاس ہر مہینے صرف پانسو یا ہزار روپے ہی خرچے کے بعد بستے ہیں تو ایسی صورت میں تو آپ نے زکاة نہیں بنے گی اور اگر جس کی تنخہ صرف بیس ہزار نہ ہو بلکہ دس ہزار ہو لیکن اس نے اس تنخہ میں سے اتنا جوڑ لیا ہو کہ ساڑھے باون تولہ چاندی کی مقدار وہ بیٹھتا ہو یعنی اتنا اس پہ پیسہ ہو کہ وہ ساڑھے باون تولہ چاندی کی رقم کو اس سے چاندی خرید جا سکے تو اس صورت میں اگر اس پہ ایک سال گزر گیا اور یہ پیسہ اس کے قدرت میں قبضے میں بھی ہے تو اس پہ بھی زکاة بن جائے گی ٹھیک اسی طرح اگر مان لیجئے کسی کی تنخہ پچاس ہزار روپے مہینہ بھی ہے لیکن اگر اس کا کرزہ نکالا جائے تو اس کے پاس مال نہیں بچے گا یعنی اس نے پچاس ہزار روپے میں سے جوڑا ہے لیکن قرض دینے کے بعد اس پہ کوئی مال نہیں بچے گا تو ایسی صورت میں کرزہ نکالنے کے بعد بھی اس پہ زکاة واجب نہیں رہے گی تو زکاة میں یہ جو میسیج عام ہے کہ بیس ہزار کی تنخہ والے پہ اتنی زکاة چالیس ہزار کی تنخہ والے پہ اتنی زکاة یہ دراصل غلط ہے زکاة کا تعلق ایک سال گزرے ہوئے مال کے اوپر ہوتا ہے تنخواہ سے اس کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے اگر کسی شخص کے پاس کوئی تنخواہ نہیں ہے لیکن اس کو کسی نے تحفے کے طور پر اگر ایک لاکھ روپے دے دی اور اس پر ایک سال گزر گیا تو بینا کمائی والے بینا تنخواہ والے اس شخص کے اوپر بھی اگلے سال کو زکاة واجب ہو جائے گی اگر اس نے مال اپنے پاس رکھا تو یاد رکھیں کہ زکاة کا تعلق جو ہے وہ اپنے پاس مال سے ہے کسی کی تنخواہ سے نہیں ہے اور اس کا حساب لگانا کہ جتنا بھی آپ کے پاس مال ہے اس کا اس کو چالیس سے آپ ڈیوائیڈ کر دے تو یہ آپ کی جو ہے نا زکاة نکلے گی یعنی کسی کے پاس اگر ایک لاکھ روپے تو یہ ایک لاکھ کو چالیس سے بھاگ دیں جو جواب آئے گا وہی آپ کی زکاة ہے اسی طرح دو لاکھوں پچاس ہزار ہوں اسی ہزار ہوں یہ پوچھتے ہیں کہ زکاة کس طرح نکالیں گے تو پرسنٹیج وغیرہ کو اندازہ صحیح نہیں ہو پاتا ہے اس صورت میں سب سے آسان یہ ہی ہے کہ موبائل میں جتنی رقم ہے پچاس ہر ساٹھ ہزار اس کو آپ ڈیوائیڈ کر دیں چالیس سے جو بھی آپ کا انصر آئے گا وہ آپ کی زکاة ہوگی